اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل کیسی تیری خود گرزی کی نیکسٹ میگا اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر مہک کے پیچھے پڑ چکا ہے اور وہ ہر طرح سے مہک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے شمشیر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور ان کو اپنا فیصلہ بھی سنا دیتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف مہک کے ساتھ ہی کروں گا اور کسی اور سے شادی نہیں کروں گا اس پر شمشیر کے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ سڑک چاپ لڑکی ہمارے گھر کی عزت بنے گی شمشیر غصے سے کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ شادی تو میری مہک کے ساتھ ہی ہوگی اور دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسا کرنے سے کون روکے گا اب شمشیر کے والد اپنی اور اپنے گھر کی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ادھر مہک کے والد بھی اس لڑکے شمشیر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو بار بار ان کے گھر کے دروازے پر چلا آتا ہے مہک اپنے ابا کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے شمشیر اپنی بات منوانے کے لیے مہک اور اس کے گھر والوں کو بہت پریشرائز کرتا ہے جب اس کی کافی حد تک یہ بات نہیں مانے جاتی تو وہ مہک کے والد کے خلاف ریپورٹ درج کرواتا ہے پھر پولیس گھر آ کر مہک کے والد کو پکڑ کر لے جاتی ہے دور کھڑا شمشیر اس تماشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر مہک کی نظر اچانک شمشیر پر پڑتی ہے مہک کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کو شمشیر نے کروایا ہے جیل میں بھی انسپیکٹر مہک کے والد کو ٹارشر کرتا ہے اور کافی مارتا ہے کہ تم آرام سے شمشیر صاحب کی بات کیوں نہیں مان رہے وہ ایک باعزت طریقے سے تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں مگر تم ابھی تک ان کی زد کو نہیں جانتے وہ بہت آرام سے تمہیں سمجھا رہے ہیں اگر تم نہ مانیں تو اس انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے کیا یہ چاہتے ہو کہ ساری زندگی تمہاری بیٹی گھر نہ بسا سکے مہک اور اس کے گھر والے لائر کی پاس بھی جاتے ہیں مگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جہاں پر طاقتور کی طاقت کا زور چلتا ہو وہاں گریب کی فریاد کہاں سنی جاتی ہے پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شمشیر مہک کو کال کر کے کہتا ہے کہ ابھی صرف میری بات مانو اگر مجھ سے ابھی اچھی طرح سے بات کرو گی تو صبح ہوتے ہی تمہارے بابا گھر پہن جائیں گے مہک کو شمشیر کی بات ماننی پڑتی ہے پھر صبح مہک کے والد گھر واپس آ جاتے ہیں وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں مہک اور اس کی بہن اپنے بابا کے گلے لاکر رونے لاک جاتی ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر شمشیر کی قزن اسے بہت پسند کرتی ہے مگر شمشیر تو اسے سیدھے مباد تک نہیں کرتا مہک آپ نے گھر کی چھت پر کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر نے میری اور میرے بابا کی عزت کا تماشا بنا دیا ہے سارا محلہ اسے ہمارے گھر آتے جاتے دیکھتا رہتا ہے پھر وہاں اچانک نیدہ فون لے کر آتی ہے کہ شمشیر کی کال ہے مہک والد کے گھر آنے کے بعد شمشیر پھر ان کے گھر آتا ہے اور مہک والد سے بات کرتا ہے مہک والد ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو شمشیر گسے سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقت دے رہا ہوں رکستی جلدی سے جلدی کر دیں ورنہ اسے اٹھا کر لے جاؤں گا مہک والد سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں اور شمشیر کو دیکھتے رہ جاتے ہیں جی ناظرین کیا مہک والد کو اپنی بیٹی اور اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے مہک کی شادی شمشیر کے ساتھ کر دینی چاہیے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ